سپریم کورٹ میں وزیراعظم شہواز شریف مریم نواز اور عساق دار راجہ پرویزر شف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے سیکرٹری خزانہ کو بھی درخواست میں فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ مذکورہ حکومت شخصیات نے سپریم کورٹ کے چار اپریل کے حکم کی توہین کی الیکشن کمیشن کو اکیس عرب روپے نہ دے کر توہین عدالت کی گئی ہے تو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو سپریم کورٹ میں وزیراعظم شہواز شریف مریم نواز اور عساق دار راجہ پرویزر شف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے میری بل دوہزار تیس کو متفقہ طور پر مسترک کر دیا گیا برجیز تاہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو پنجاب میں انتخابات کے لیے ایک روپیہ جاری نہ کیا جائے بات کریں گے وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائیے گا وقاس اگر آپ مجھے سنپانے تو اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل جی قومی اسمبلی کے کام ہے کمیٹی خزانہ کا ادلاس چیئرمین کیسر احمد شیخ کی زرزارت ہوا ہے جس میں آج وزارت خزانہ کی جانب سے جو منی بل دوہزار تیس ہے وہ پیش کیا گیا تھا اور اس بل کے تحت الیکشن کمیشن کو اکیس عرب روپے کے فرنٹ جاری کرنے تھے لیکن کمیٹی نے اس بل کو متفقہ طور پر مصرد کر دیا ہے اور تمام اراکین کا یہ کہنا تھا کہ صرف اور صرف پنجاب میں الیکشن کے لیے اکیس عرب روپے کے فرنٹ جاری نہیں کیا جانے چاہیے پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوئے تو پھر اس سے باقی جو صوبے ہیں ان کو جو ووٹنگ کا حق ہے اور جو الیکشن سے افرار ہے وہ مل جائے گا اس طرح جو الیکشن کے لیے فرنٹ صرف اور صرف پنجاب کو نا جاری کے جائیں یہ متفقہ طور پر بل مصرد کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے مقاس بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے جی ہاں آج کیونکہ ایلوکیٹڈ بھی نہیں تھا ہمارے بجٹ میں ایلوکیٹڈ دیئی ہے اور فائنانس ملچر صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کے بارے فنڈ آویلیبل نہیں ہیں اور آپشن نہیں ہیں انہیں ریجیٹ کر دیئے ہمارے پاس تو اور کوئی فنڈ نہیں ہے نا اپنے تو ہمارے کمیٹی کے ان کو فنڈ ہوتے نہیں ہیں جس طرح کہ ہمیں اطلاع دی گئی ہے لگت کی وجہ سے ہمیں ساری کمیٹی نے مشترکہ توڑ دیئے ہمارے پاس توڑ دیئے